بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکامہ کو سٹینڈ کر سکتا ہے اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہو یا بنگلہ دیش انڈیا سے ان کو کفیل کہہ رہا ہے کہ بارہ سو ریال دے دو میں تمہارا اکامہ صدیق کر دیتا ہوں کفیل کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو اکامہ تصدیق کر دے اور آپ کی چھٹی کو بھی مزید بڑھا سکتا ہے لیکن جب سعودی حکومت کی طرف سے یہ کام فری میں ہو رہا ہے کہ سعودی کفیل کو پچاس ہزار ریال دینے کی کیا ضرورت ہے ابھی مجھے کچھ لوگوں کے ایک اکامہ صدیق کرنے کی میسیج آئیں لہذا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب سے چھٹی پر آئے تھے ان کے اکامہ تصدیق ہونا شروع ہو گئے ہیں مطلب چھٹی ایک سٹینڈ ہونے کے بعد اکامہ آٹومیٹک سٹینڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ لوگ بارہ سو ریال دے کر اکامہ رنیو کرواہ سکتے ہیں کرواہ لیتے ہیں تو ابھی انٹرنیشنل فلائٹ بحال نہیں ہوئی ابھی اس کی کنفرمڈیٹ بھی نہیں پتا اس کا مطلب اگر آپ کفیل کو بارہ سو ریال دے کر اکامہ رنیو بھی کرواہ لیتے ہیں تو پھر بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں کفیل یہ پیسے اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو ڈیری میکسج کر کے تنگ کرتے ہو اور اسے پتا ہے کہ لوگ مجبور ہیں ان سے جتنے بھی پیسے مانگے جائیں گے تو اتنے بھی پیسے دے کے جائیں گے لہٰذا وہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لہٰذا آپ براہ مہربانی ان کو کال پہ کال نہ کریں اگر آپ لوگوں کی چھٹی اور اکامے ایکسپائر ہوئے ہیں یہ آپ کا قصور نہیں یہ سب کرونا وبا کی وجہ سے ہوا ہے سعودی حکومت آہستہ آہستہ سب لوگوں کی چھٹی بھی ایکسٹینٹ کر رہی ہے اور اکامے بھی تقصدیق کر رہی ہے جزاک اللہ